بسم اللہ الرحمن الرحیم بے کمالے ہی کشف دجا بے جمالے ہی حسون جمیع خیسالے ہی سلو علیہ وآلہی الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ وآلہی سیدی انبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا وحبیبنا وحبیب ربنا محمد المبعوث رحمتا للعالمین وعلا آلہی طویبینا طاهرین وعلا ازواج امهات المؤمنین وعلا صائر صحابت وطابعین اجمعین اما بعد فا اعوذ باللہ سمیع کریم والامین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہوی سولونا علا النبی یا ایوہ اللزین آمنو سولو علیہ وآلہی سلیم و تسلیم نہائیت قابل قدر مسلمان بھائیو بیٹو بزرگو دور اور نزدیک سے آنے والا لوگو میں آپ کو تہدل سے خوشہ مدید کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں نے زندگی کا عرصہ دراز تقریباً چالیس سال آپ کی خدمت میں گزارا ہوں میرے تیس سال عمرتا پاکستان آیا تھا اور چالیس سال آپ کے ساتھ گزار چکا ہوں اور اس چالیس سال کے عرصے میں میرا رب گواہ ہے کہ میں ایک لحظہ بھی جو میرے توان میں ہے نا اسلام سے قابل رہا نا مسلمان سے قابل رہا نا آپ سے قابل رہا جو مجھ سے ہو سکتا تھا جتنا میرا توان تھا جتنا میرا طاقت تھا رب گواہ ہے کہ میں نے پورا اپنا کوشش کیا ہے کہ یہ عمد مصطفی صورات المستقیم پر گامزن ہو اور یہ دنیای اور اخراوی خطرات سے محفوظ رہے یہی میرا کوشش تا آج بھی ہے اس کے باوجود جدر تک میں جا سکا جتنا توڑا بوت میرے دل میں توان ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا شاید میری زندگی کا محنت آج ہی رنگ لائے اور میری پیغام آپ کو کانوں پہ سنائی دینے کے بجائے آپ کی قلوب میں نخش ہو جائے اور جب میرے یقین ہے میرا یمان ہے کہ جب آپ نے میرے درد کو اپنے قلوب میں جگہ دے دیا اسلام اور مسلمان سے اندیرے چٹ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اجالہ ہو جائے گا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں اپنے نیت کو جانتا ہوں اپنے کردار کو جانتا ہوں اور اپنے نبی کو جانتا ہوں اپنے رب کو جانتا ہوں مجھے مخلوق کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے میرا عابطہ پہلا اللہ اور اللہ کی نبی کے ساتھ اور بات میں یہ دگڑی ہوئے اور بیچارہ اور مظلوم امد کے ساتھ ہونا چاہیئے اور جب تک میں زندہ رہوں خدمت کرتا رہوں گا فیصلہ فیصلہ زمین میں نہیں ہوتا ہے ہر فیصلہ اوپر سے آتا ہے اور اوپر سے میرے حق میں جو بھی فیصلہ آجائے میں لبے کہہ دوں گا اگر وہ راہت ہے اگر زحمت ہے اگر موت ہے اگر زندگی ہے اگر خوشی ہے اگر غمی ہے میں اس پر راضی ہوں جس پر میرا رب راضی ہے چھالی سال سے آپ سے مخاطب ہوں پہلے جوانی تھا طاقت بیتا اب سیلہ بیتا برداش بیتا آج میں بدنی صلاحیتوں کی لحاظ سے میں بڑا کملو ہو چکا ہوں اس لئے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ الفاظ جو میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ میں خود نہیں بولتا اس لئے کہ میں نہ عالم ہوں نہ درویش ہوں نہ مالدار ہوں نہ سیاسی ہوں نہ دنیا پرست ہوں نہ جنت پرست ہوں میں خدا پرست ہوں اللہ نے مجھے خدا پرستی کیلئے پیدا کیے اور آپ کو بھی اسی خدا پرستی کی طرف دعوت دیتا ہوں اس لئے آپ سے تقاضہ ہے آپ سے درد کے ساتھ اپیل ہے درخواست ہے کہ میرے بات سنو اس پہ سوچو ضمیر سے مشورہ لو اور فیصلہ کر لو کہ میرا تربیت میرا درس آپ کے فائدے میں ہے یا نقصان اگر سراسر فائدے میں ہو میرا آپ پر کوئی احسان نہیں ہے خدا رہا جس مقصد کیلئے اللہ نے آپ کو پیدا کیے اس مقصد کی تلاش میں نکل جاؤ جو انعام آپ پر اللہ نے کیا ہے وہ انعام کو شکر کے ساتھ اپنا لو اور وہ انعام کو حقارت کے نگاہ سے نہ دیکھو وہ انعام کیا ہے اِنَّ دِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ کے ہاں اللہ کی نزدیک دین صرف اسلام ہے خالق ہو یا مخلوق ہو جو چیز پسند ہو وہ اپنے پاس سمال کے رکھتے ہیں اس کو دیکھنے سے اس کو لنس کرنے سے اس کو سکون ملتا ہے اس کو حسن ملتا ہے اس کو خوشبو ملتا ہے تبیت خوش ہو جاتا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں پاک ہوں پاکی میرا فطرت ہے یہ اسلام پاک ہے اسلام میرا ہی پترت ہے میرا ہی پسند ہے اور انسان تجھی بھی پاک پترت سے نوازہ ہوں تجھی بھی پاک پترت سے نوازہ ہے یعنی تجھی بھی تیرا خلقت بھی کا ابتداء بھی پاکی ہے اللہ پاک ہے دین پاک ہے اللہ کا فطرت ہے انسان دین اللہ کا فطرت ہے اور تجھی دین کے فطرت پہ پیدا فرمایا ہے میں نے رات بھائیو سے یہ بات کر رہا تھا کہ کچھ سوفیاء اور مشائف اور ملاو کا یہ بات ہے میں سنتا رہا کہ یہ انسان اللہ کا کمبہ ہے اس بات پر ہمیں مشکوک کرتا ہے ششفائن میں ڈالتا ہے کہ انسان کیسے اللہ کا کمبہ ہے ایک کتاب میں ایک نے ایک بات لیکھ دیا وہ دوسرا تک پہنچ گئی تیسرا تک پہنچ گئی آخر اس حب تک آ گئی کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ انسان اللہ کا کمبہ ہے اور پتہ نہیں کمبہ کیا ہوتا ہے کمبہ تو وہ ہی ہوتا ہے جو جس کا نسل سے پیدا ہو اللہ تو اللہ سمد لم یلد ولم یلد اس کا تو کوئی کمبہ ہے نہیں ہے تو انسان کیسے اللہ کا کمبہ بن سکتے ہیں اس بات سے مراد یہ ہے بات صحیح ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے بات غلط نہیں ہے اس لئے انسان اللہ کا کمبہ ہے کہ اللہ بھی پاک اسلام بھی پاک انسان بھی پاک اللہ بھی پاک اسلام بھی پاک انسان بھی پاک کمبہ نسل نہیں ہے کمبہ نور ہے باقی اللہ سے شروع ہوا اسلام تک پہنچ جائے اسلام سے شروع ہوا انسان تک پہنچ جائے خمیر انسان میں پاک پترت شامل ہے انسان خدا و اندیس صفات کا نمونہ ہے انسان خدا کی معارفت کا دلیل ہے انسان خدا کی بندگی کا ثبوت ہے انسان اشرف المخلوقات ہے انسان اللہ کا نائب ہے انسان خلیفت العرض ہے خالق کے بعد تمام مخلوقات میں سے انسان عظیم تر ہے اللہ عظیم ہے اسلام عظیم ہے انسان عظیم ہے قرآن عظیم ہے بندگی عظیم نہیں ہے دوبندگی عظیم نہیں ہے شیعہ عظیم نہیں ہے یہودی عظیم نہیں ہے نصرانی عظیم نہیں ہے عربی عظیم نہیں ہے عجم عظیم نہیں ہے بائیو انسان عظیم ہے انسان اور اسلام اس کا کیا رب تھے کیا تعلق تھے انسان اسلام کسی ایک گروہ کیلئے نہیں ہے اسلام تمام انسانیت کیلئے اور اللہ تعالیٰ تمام انسانیت پر یقصان میں ربان ہے اور اللہ فرماتا ہے میں سب سے بڑا عادل بھی ہوں رحم کرنے والا بھی ہوں اور اللہ فرماتا ہے دیکھو میرا عادل اور رحم کہ دوست اور دشمن کو اپنی فطرت سے نواز آئے اور وہ فطرت میرا اسلام ہے سب انسانیت کیلئے عطا کیا ہے اس فطرت کو سمجھنے کیلئے اور اس فطرت کو اپنانے کیلئے اللہ فرماتا ہے میں نے ایک اور کام کیا ہے کہ خود با خود میں یہ فطرت کو سمجھ سکتا ہے اور نہ اس کو اپنا سکتا ہے ان کے لئے ایک بہت بڑا رہبر اور پشوا جس کا نام ہے تمام عالمیان کا رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات علم سے نواز آئے اور آپ کی طرف بیجے تاکہ تجھے اسلام سے اور اسلام کو تجھ سے متعارف صرف نہ کروائے بلکہ تجھے اسلام میں اور اسلام کو تیرے اندر گم کر لے ایک بنا دے جب میرا نبی آپ کو اسلام میں گم کر لے اسلام کے محبت میں محوہ کر لے بے ہوش کر لے بے خود کر لے لا پروا بنا دے اور اسلام کو آپ کے اندر محوہ اور بےوشت اور مست بنا دے تو پھر کیا ہوگا تیرے رب بھی تیرے نبی بھی تیرے دین بھی تیرے آئین بھی تجھے فلا اور نجات کے طرف بلاتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتا ہے انسان کی تو کیسے انسان ہے کہ اپنا تباہی خود کر رہے ابھی جب تو اسلام میں گم ہوا اور اسلام کو اپنے آپ میں زم کر دیا تو پھر کیا فائدہ ہوگا وجود کے اندیرہ دنیا روشن ہو جائے گا وہ دل جو بول نہیں سکتا ہے بول میں لگے گا وہ آگ جو دیکھ نہیں سکتا ہے کائنات نظر آ جائے گا وہ چیز جو ذات کیلئے پسند کر لے گی تو ہر انسان کی خدمت میں پیش کرے گا خدا عظیم ہے قرآن عظیم ہے اسلام عظیم ہے نبی عظیم ہے انسان عظیم ہے جب اندیرے چڑ جائے گی وجود کے دنیا میں روشنی آ جائے گا تجھے عظیم سے عظیم تر بنا دے گا اور وہ عظمت کا دلیل اور ثبوت کیا ہوگا اس سے عظمت کا دلیل اور ثبوت اور پیچان کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ اللہ کے بات نبی کے بات انسان کے بات اسلام کے بات قرآن کے بات جو عظیم ہے اس کے آخری آخری جو مرحلہ ہے عظمت کا اب پورا نہیں ہوا پورا تب ہوگا کہ اتفاق کے عظمت کا عظمت آپ کو نصیب ہو جائے گا یعنی آپ متفق ہو جائے گے یعنی آخر میں تمام عظمتوں کا دار و بدار دار و مدار اس پر ہے کہ آپ آپس میں متفق ہو جائے آپس میں متحد ہو جائے کس چیز پر دین اسلام پر وَا تَسِيمُو بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرْقُ کی دائرے میں داخل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا ہر دعا مستجاب ہر نماز قبول ہوگا تھوڑا رزق میں زیادہ برکت ہوگا آفتِ تھل جائے گا بے برکتی ختم ہو جائے گا بے رزگاری ختم ہو جائے گا فہاشی ختم ہو جائے گا نفاق ختم ہو جائے گا ظلم ختم ہو جائے گا یتین بیوہ اور مظلم کا حق تلفی نہیں ہوگا دل کے اندر رحم کی چشمیں بھوگ جائے گا ہر پیا سکو آدمی آپ سے سراب بنا دے گا ہر بکہ کو کانا کلا دے گا ہر مظلم کو ظالم سے چھڑائے گا اور دنیا انسانیت پر یہ ثابت کرے گا کہ مسلمان ایک تھے ایک ہے اور حشر میں ایکی صف میں کھڑا ہو جائے گا ایک صف میں کھڑا ہوا ہے ناموت آیاز نہ کوئی بند رہا نہ بند نواز سپاہ سالار محمد رسول اللہ ہوگا اپنے آقا پیش تو آگے آگے ہوگا اور امتی اس کی پچھ پچھے اللہ تعالیٰ کا بھیدار عبدالعبد زندگی اور نجام قدر بن جائے گا اگر ہم اسلام پر متفق نہیں ہیں ہم مصطفیٰ پر متفق نہیں ہیں اگر اسلام اگر مسلمان انسان اسلام کو نہ اپنایا خودکش حملوں کا انتظار کر لو دشمن کی دسیسور فساد اور شر کا انتظار کر لو جنگ کا انتظار کر لو غلامی کا انتظار کر لو تو محتاج ہو جائے گے تو برباد ہو جائے گے مسلک کا عالم مسلک کا ولی مسلک کا پیر مسلک کا شیخ نہ عالم ہے نہ پیر ہے نہ ولی ہے بزنس کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اے میرے نبی کی اومد آپ کو گمراہ کر رہا ہے آپ سے سوئی استفادہ کر رہا ہے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اس کو خود عبایت نصیب نہیں ہے تجھے سرات المستقیم پر گامزان نہیں کر سکتا ہے نہ رہو آج کے بعد غلط فانی میں دھوکے میں مت آ جاؤ اے انسان تجھ سے مخاطب ہو یہودی تجھ سے مخاطب ہو نصرانی تجھے کہتا ہو ہندو تجھے کہتا ہو مسلمان تجھے کہتا ہو سب سے سوال ایک یہ ہے اپنی باپ بتاؤ کون تیرا باپ اپنی ماں کا بتاؤ کون تیرا ماں اپنی رب کا بتاؤ کون تیرا خدا اللہ کا کیا حکم ہے نبی کا کیا حکم ہے تو کیا کرتا ہے ماں باپ کا کیا حکم ہے گھر میں دو بائیوں ہوتا ہے ماں باپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس میں پیار کرلو دونوں بھائی لنگ نہ نہیں ہے دونوں بھائی آپ اس میں محبت کرلو حسد نہیں کرلے ایک دوسرا پر مہربان ہو جاؤ وہ انسانیت کا رہبر وہ انسانیت کا پیشواہ وہ انسانیت کا عظیم معلوم وہ انسانیت کا محسن نے آپ کو کس طرف لے جا رہے آپ کو کیا درس دے رہے اور آپ کیا کر رہا ہے پھر کہتے ہیں میں مسلمان ہوں پھر کہتے ہیں میں انسان ہوں پھر کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں حج کرتا ہوں زکاة دیتا ہوں کس فائدہ کیا فائدہ اس کا کونسے حج تمہارا ایک رواج ہے کونسے نماز تیرا ایک رواج ہے نماز پڑھا ہے زین پلیتا پاک نہیں ہوا عوضو کیا ہے زین پلیتا پاک نہیں ہوا جمعہ پڑھا ہے دل میں حسدتا محبت نہیں ہوا حج پر گیا ہے جھوٹا تھا جھوٹ کے ساتھ واپس آیا کعبی کی بزرگی میں شک نہیں ہے گدے سے تواف کرا تے رہا ہو کرا تے رہا ہو آپ سے کہہ رہا ہوں گدہ حاج ہو سکتے ہیں آپ بتاؤ نہ پلیت کا حج قبول ہے پلیت کا نماز قبول ہے پلیت کا دعا قبول ہے تُجھے تفاق پر ترچ سے نواز آئے پاکی کدھر گئی تیرے اندر کدھر چل گیا پاکی کیوں شیئے جواب دو کیوں پریلوی ہے کیوں اہلیاتی سے کیوں واپی ہے کیوں دشمن ہے دوست کیوں نہیں بنتا ادھیان کتنا ہے ایک یا پچاس خدا کا حکم کیا ہے انکار کر اس مسلمانی سے میں یہ مسلمانی کو نہیں مانتا یہ جنگ یہ مسالک کا جنگ یہ فرقوں کا جنگ کدھر تشروع ہوا کس حد تک پہنچ گیا آخر آپ لوگ اس کو کدھر پہنچانا چاہتا ہے تو غرق ہو گئی اے میرے نبی کے امات اگاہ کر رہا ہو تو تباہ ہو رہا ہے منصور کا پیغام پہنچا دو پورا انسانیت کے ساتھ پاہ نہ کر یہ ظلم باز آ جاؤ خدا رہا اگر باز نہ آیا نہ تیرا روزہ قبول ہے نہ تیرا کوئی عبادت قبول نہیں ہے نہ تیرا حلال رزق حلال ہے وہ جو آپ جس کو حلال سمجھتے وہ کہانے بھی تجھ پر حرام ہے جس مکاہ ہو تُو حلال سمجھتے تُس سے حرامی اولاد پیدا ہو جائے گا وہ تُس سے گردن سے پکڑے گا وہ تیرا اولاد تیرے لئے وہ بالچان بن جائے گا اور بن رہا ہے میں دیکھتا ہوں تجھے سک نہیں دے گا تجھے دکھتے دے گا مجھ سے تقریری نہ کروائے مجھے اجازت دے دو کہ آج آپ کو غفلت کے خواب سے جگا دو نہ سلوسی صدیت سے ہم دوگے میں آیا ہے ہم مسلمان تھا لیکن آج نہیں رہا ہم اسلام کے درست دیا ہے ہم نبی کی صیرت کا سبق سکھایا ہے میرے نبی کی نمونہ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے میرے نبی کی زندگی آپ کے لئے بہترین نمونہ ہے مونہ مونہ کس کے پاس ہے ثابت کر لو مونہ مونہ کدھر گیا اللہ 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 مونہ مونہ آج کیوں مادوم ہو گئی وہ سبق ہم سے کیوں بھل گئی اس لئے بھل گئی اس لئے بھل گئی کہ دنیا کا محبت غالب آ گئی ہم نفس پرست ہو گئی ہم ذر پرست ہو گئی خدا پرستی جھوٹ گئی ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ ہم اسلام کی عظیم شہر میں داخل ہو جائے اسلام وہ عظیم شہر ہے جس میں ڈاکٹر بھی ہے جس میں دوائی بھی ہے جس میں اسپطال بھی ہے اور جس میں وہ پانی ہے کہ اگر ہی قطر نصیب ہو جائے عبدالعبد زندگی ہے انسان کی دنیاوی اور اخروی تمام ضروریات اس شہر سے مل جاتا ہے بستیاب ہے جس شہر میں جائے گے پیسوں کے بغیر کچھ نہیں ملتا اللہ نے یہ شہر تیرے لئے مخت بنایا ہے لیکن اس شہر میں تُو داخل نہیں ہو سکتا آج تک تُو نے اس شہر کا سہر نہیں کیا آج تک مسلمان میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نے اس شہر کی اہمیت کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی نعمات سے تُو مستفید نہیں ہوا نہ کبھی سوچائے نہ کبھی تُو سوچ سکتا ہے اس شہر کو بہت بڑا تعلہ لگے اس شہر کا تروازے تیر لئے بند ہے کیسے کھولنا ہے کیسے داخل ہونا ہے اس دو محبت کا چابی قرآن ہے اٹھا لو قرآن دیکھو قرآن استعمال کر لو قرآن کو تھول دو اس ظالم تعلے کو جو دنیا کی محبت ہے اس تعلے کی تھول دو اور رسول اللہ کی معارفت اور خدا کی بندگی کی شہر میں باکر ہو جاؤ ورنہ اس سے سوا اور تیرا کوئی چارہ نہیں ہے تیرا کوئی علاج نہیں ہے اگر بارش ہو تو سخت زمین کیوں نرم نہ ہو جائے اگر بارش ہو تو سکھ اپودہ کیوں سبز نہ ہو جائے اگر بارش ہو تو لوگ پیاسے سے کیوں مر جائے ہم پیاسے مر رہا ہے پاڑی کا گھو کریں کدری اولیاء کدری علماء کدری پڑت آوے کرنے والا اوہ خدا کا پندو کسی نے سچ بتائے آپ کے ساتھ کوئی آپ کا خمخور ہے دنیا میں کوئی آپ کا محسن ہے دنیا میں کبھی ملائے دشمنی کے سوا نفرت کے سوا حسد کے سوا آپ کو کچھ اور بھی آئے میں کے اندر تمہیں غرق کر دیا مرآ جاؤ میں راجبت ہو میں رانہ ہو میں ملک ہوں میں مولا ہوں میں مفتی ہوں میں قاضی ہوں میں حافظ ہوں میں عالم ہوں میں مقرر ہوں میں مفسر ہوں کیا کروں گا تجھے جو کچھ بھی ہے تم نے مجھ کیا دیا اے شریعت کا دعوی کرنے والا تجھے 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 تجھر پلا دیا ، وَا میرا نبی تو سرط straightforward محبت محبت ت做 تیرا پشوات ت See تنہب کا نمون تا تیرے پشوات تنہب تنہب میں آج میں تجھے دیکھتا ہوں شیطان پر آتا ہے وہا پیو صاحب وہا علی اللہ کتنا علقاب لگایا ہے میری کس درد کا تو دوا ہوا ہے واحد دن اسلام پر متحد نہیں کیا تو نے مجھے منتشر بنایا ہے تو ایچنٹ بن گئی تو نوکر بن گئی تو غلام بن گئی تو پیسو کے مقابل میں بک گئی دوزرو سے حرام لیتا ہے اور مجھے دوکہ دے کر کے مجھ سے داشتگرد بناتا ہے مجھ سے قاتل بناتا ہے مجھ سے ظالم بناتا ہے میری ملک کو قوم متونی دوپے لگایا ہے اسلام پر سمدہ بازی کیا ہے تو نہیں ہے مسلمان تو نہیں ہے انساف میں تجھے رحمہ نہیں مانتا کیوں لڑاتا ہے یہ صاحب دین خود مصاب دین خود میں شیعوں میں جانے میرا رب میں وابیوں پر علویوں دیوپندیوں پیرا پھر یہ انسان کی جان لینے کہا آپ کو کس نے دیا ہے مجاہد بن گئی جہاد کرتا ہے یہ تیرا رواہ ملیانا رواہ کس کو قتل کر رہے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں میں مسلمان ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ مارو نہ مارو خمارہ نہ مارو اور آپ کا ذرہ بر رحم نہیں آتا ہے ایک ذرہ رحم نہیں آتا ہے ایک ذرہ درس نہیں آتا ہے مسلمان مسلمان کیا آپ سے مر رہا ہے اگر یہ میرا عمل ہے داڑی مجھ کیا دے گا جزبے مجھ کیا دے گا جبہ مجھ کیا دے گا تلاوت مجھ کیا دے گا نماز مجھ کیا دے گا کچھ فائدہ ہوگا یا نہیں بتاؤ بتا دو نہ ادھر علماء ہوگا میں غلط کہہ رہا ہوں جس طرح میرے میں پینے کسی ظالم کا پرواہ نہیں کیا میں بھی نہیں کرتا میں سچا ہوں سچ بولتا رہا ہوں گا جب تک زندہ ہوں کیا عمرے پہ جاتا ہوں حج پہ جاتا ہوں فیلان والی کی مزار پہ جاتا ہوں کیا عمرہ حج ہے تمہارا کسی کا عزت آپ سے محفوظ نہیں ہے بیوہ وریتیم کہا آپ کہاتا ہے مسلمان کو بیوہ بلہ وجہ آپ قتل کر رہے ہیں پھر نام حاجی صاحب رکھتے ہیں پھر نام مولانا رکھتے ہیں اسلام کو ایک مسلک پہ قربان کیے ہیں نچاور کیے میں تو سمجھتا ہوں تو کسی کا غلام ہے میں سمجھتا ہوں تو رسول اللہ کا وارث نہیں ہے کون مجرم ہے یہ عظیم فتنہ جو آج امت میں ہے اس فتنے کو کس نے بنایا ہے کیوں آپ سمجھتے نہیں ہے دکاندار پھر اور مولانے دکاندار پھر نے اور دکاندار مولانے بنایا ہے یہ فتنہ وہ خدارہ اتنا فتنہ پیدا کیے اتنا بغض کو بنا دیا آپ راستے سے گزر جاؤ کسی کو سلام دے دو والے تو نہیں کہتے وہ خیزے پھرتے آپ کہے دو سلام دیوا پر وہ اس کو بھی قبل نہیں کرتے روح دوسرا طرف پھر دیتا ہے یہ حالت کس نے پیدا کیا مانتے ہو میرا بات مانتے ہو میرا بات میں سچا ہوں یا جوٹا تو پھر میرے باتوں پر عمل کرنا یہ پیغام پوچھا دونا لوگوں کو آگا کرنا کہ پہلا نماز کو سمجھو پھر نماز پوچھا پہلا اسلام کو سمجھو پھر تعالی کر لو کہ میں مسلمان تیرا یہ قربانی تیرا یہ سرسایہ تیرا یہ فترانہ تیرا یہ زکاة دوٹ نکی کا اہمیت نہیں دوٹکے کا فائدہ نہیں ہے فائدہ کب ہوگا جب تو اسلام پر ایس سے متفق ہو جائے گا اس طرح ارمان تیرا ایک ہوگا پیغام تیرا ایک ہوگا کردار تیرا ایک ہوگا منصر تیرا ایک ہوگا مقصود تیرا ہوگا ایک مقصود تمہارا کیا ہے مقصود تمہاری رب کا رضا اور اس عمد کا نجات ہونا چاہیے اس لیے یہ درد ہے آج آپ سے پھول چکا ہے یہ درد آپ کی مبینے آپ کے لئے وراثت پچھوڑے اے بے خبر نادان امد تجھ سے تیرا نبی کیا توقع کرے گا تیرے نبی کا وراثت کیا ہے تیرے نبی کا زیرت کیا ہے تیرے نبی کا تربیت کیا ہے تجھ کیا کر رہا ہے اور تُو کیا کر رہے تُو کیا کر رہا ہے مجھ سے تقریر نہ کروا دو بہت بڑا بڑا شیخ الحدیثیں مجھے نہیں یاد ہے تقریر ان سے سنو حق مجھ سے سنو اگر دل غابل مرد دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے میرا بات سنو اگر تقریر سننا چاہتا ہے جاؤ مجھ سے ادھر چلے جاؤ اگر در چاہیے اپنی نبی کا زیرت پر عمل چاہیے اگر ان کا اتباع چاہیے اگر خدا کی رضا چاہیے اگر خدا کی رحمت چاہیے اگر اندروں کو مٹانا چاہتا ہے یہی اسلام ہے جو میں کہہ رہا ہوں خدا بھی ایک ہے قرآن بھی ایک ہے اسلام بھی ایک ہے اسلام کتنے ہیں بریلوی شیعہ دیوبندی اہل حدیث سب بڑھ چکے ہیں گمراہ گمراہ اسلام ہے وَا تَسِیُمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْيَعَا وَلَا تَفَرْرَمْ اپنی نبی پر تُو متحد نہیں ہے قرآن پر تُو متحد نہیں ہے قرآن ہدایت کا کتاب ہے تُو سے مناظرے کریں قرآن کیا ہے ہدایت کا کتاب یا مناظروں کا تُو مناظرے کر رہے یا ہدایت لے رہے بتاؤ مولانا شیخ تُو ہدایت تقسیم کر رہے یا مناظرے کر رہے ایک دوسرا کو چلن دیتا ہے آؤ میں مناظرے کیلئی تیار کوئی نہیں کہتا ہے آؤ بھائی میں پیار کیلئی تیار آؤ بھائی میں محبت کیلئی تیار ہوں آؤ بھائی یا سمجھا دو یا سمجھا دوں گا میں اتفاق کیلئی تیار ہوں میں دوسری کیلئی تیار ہوں میرا غلط فانی دور کر میں آپ سے سیکھنا چاہتا مجھے سمجھا دو مجھے سکھا دو علم تو حلم دیتا ہے علم تو نرمی دیتا ہے علم تو صبر دیتا ہے علم تو پرداش دیتا ہے علم تو آپ اور در گزر دیتا ہے تو مجھے کلشی کوب سے مارتا ہے اے شیئے سنیوا بھی سب آپ کے پاس ضمیر ہے سر گریبان میں جو کہا خدا رازت چھو تو خود تباہ ہو رہے امت کو بھی تباہ کر رہے نہ کرے سب اللہ نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا تو خدا کا عقس ہے عقس بن جاؤ تو خدا کی معارفت کا دلیل ہے وہ حمد وہ کمال اپنے اندر پیدا کر لو تو رسول اللہ کی سیرت کا نمو نہ بن جاؤ دلو کی بنگلو کو نہ گراتو دلو کو ویران کرو آباد کر دو کسی کو خوب سطح نہ کر لوگوں کا اپنے پاس قریب کر لو آپ عظیم لوگ آپ مقدر والا لوگ آپ لوگوں پر خدا کی رحم ہیں آپ خدا کی گھر میں خدا کی رضا کیلئے بیٹھیں دعا کرتا ہوں کہ آپ سے اللہ راضی ہو آپ میرا بات سنیں غیرت پیدا کر لیں جاگ جائے جنگ کے خلاف جنگ کریں آمن کی قیام کے لیے اپنی جان مال اولاد وقف کر لیں کافر بھی خدا کا مخلوق مسلمان بھی خدا کا مخلوق سارا کائنات بھی مقصد نہیں با مقصد ہے اللہ جانے اس کا فیصل ہے وہ بڑا عادل ہے جس نے جو بھی جائی کیے اپنا فصل خود کاٹے گا جس نے جو بھی بھوئے وہ اپنا فصل خود کاٹے گا انسان کے سان ہے دنیا زمین ہے عمل بیجے ابھی جو بیج ڈالتا ہے وہ اس کو آپ کو کاٹنا پڑے گا کسی نے کفر کا بیج ڈالے وہ ہی کاٹے گا کسی نے اسلام کا بیج ڈالے وہ ہی کاٹے گا جس نے محبت کیا ہے محبت ملے گا جس نے حسد کیا ہے حسد ملے گا اللہ کے پاس نہ جنت نہ دوزخ اللہ کے پاس نہ قاہر نہ رحم تمام خزانوں کو تیرے اندر پیدا کیے تیرا مرضی ہے اپنے آپ پر رحم کرتے ہیں اللہ تجھے دوزخ میں نہیں ڈالتا ہے تو اپنے آپ کو خود ڈالتا ہے اللہ تجھے سزا نہیں دیتا ہے تیرا نفس تیرا عمال تجھے سزا دیتا ہے اٹھا لو قرآن کول تو قرآن بتا دیو مجھے سمجھا دو میں گمراہ ہو چکا ہوں رستہ دکھاؤ واللہ بخدا آپ کو گمراہ ہونے نہیں دے گا بھو رستے پر گامزن کرے گا جو ڈائر ایک خدا سے تجھے ملائے گا قرآن پڑھو اہل قرآن سے قرآن سیکھو اہل قرآن سے تب دیکھو کہ قرآن آپ کی دنیا اور معافیہ کے لیے ترلی کافی ہے یا نہیں ہے یہ دنیا جنت ہے آپ نے خود و زخ بنائے یہ دنیا کو آمن کے لیے پیدا کیے آپ اس میں لڑتے ہیں پھر انسانیت کی درگیا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اللہ اے کے نبی اے کے قرآن اے کے اسلام اے کے ان کو منتشر تکڑی تکڑی نہ کر اس پر متفق ہو جاؤ آپس میں بائی بائی بن جاؤ اپنی ملک کا اپنی وطن کا اپنی ناموز کا حفاظت کر لو اس کو آغیار کیا تو نہ بیج دو آغیار کو اس میں داخل اونے نہ دے دو اسلام کا ہر ملک اسلام کا ہر خطہ مسلمانوں کا ہر قیامگاہ اور جگہ وہ سب مسلمانوں کا مشترک ہے سب مسلمانوں کا ماں ہے اپنی ماں کی عزت کا تعافذ کر لو اسلام اور یہ تعافذ تب ہو جائے گا کہ آپ اسلام پر متحد ہو جائے گی اگر اسلام پر متحد نہیں ہے اگر اسلام پر متفق نہیں ہے نہ خدا تجھے مسلمان تسلیم کرتے ہیں نہ مصطفیٰ تجھے عمتی مانتے ہیں باقی تیرے اختیاریں متفق ہو جائے گے یا نہیں ہے یہ باطل اور پرسودہ اور گندہ عقیدے ختم کرے گے یا نہیں ہے آج میہ سر سے عظم کرتے ہیں آج ہم نے وہ سال چودہ سو سال پہلا والا تاریخ کو دوبارہ دراتا ہے انشاءاللہ متفق میرے ساتھ یہ پیغام پورا پاکستان میں اور پورا عالم اسلام تک پنچا دے اللہ تعالیٰ آدھکور مجی اس باتوں پر عمل کرنے کا توفیق دے دے شکر ہے کہ میری رب نے مجی اتنا توفیق دیا ہے کہ میں نے چند اب الفاظ درد دل آپ سے عرض کیے ابھی دعا کرتے ہیں یا الہ البشر و یا عظیم الخطر و یا سریع الزفر و یا عزیز المن بحقی یا کن عبدو و یا کن استعین صلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین محمد و ا ended موسیقی